موسیقی موسیقی مزدور اٹھا کر لاتے ہیں بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ لکھا ہے افسوس کے مالا کا لاشاں سنجیر ستم میں چکڑا ہے بغداد کے گل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ لکھا ہے بغداد کے گل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے گل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ لکھا ہے بغداد کے گل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ لکھا ہے زلدان تو دنگ ہوتے ہیں مگر اتنے بھی دنگ نہیں ہوتے مولا ترکو میں چودہ برس احساسی حرم لاحق ہے بغداد کے پھل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پھل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے رہ کے دی دنیا بچ رہ کے دی دنیا بچ بہت ظلم نے قید نمائی پہلا قیدی عابد ساجد جے نہ ہو یا شاب دارا ہی دو جی کے در سیر سکینا ہو دو جی کے در سیر سکینا میرے پین شبین تجائی تیچہ کہتی اوہ موسا قازے جے کبین ہمیشہ دی آئے پیوست بدن میں ہے کڑیاں لوہار سے بولے یہ مولا پیوست بدن میں ہے کڑیاں لوہار سے بولے یہ مولا آہی اس طاقات یہ زیر جیرے لاشا یہ صداعے دیتا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے افسوس کے مولا کالا شاہ زنجیر ستم میں جھکڑا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے اینہ اٹھا اس گزری ہے بین آپ کے بابا میرے اینہ اٹھا اس گزری ہے بین آپ کے بابا میرے اینہ اٹھا اس گزری ہے اینہ اٹھا اس گزری ہے اینہ اٹھا اس گزری ہے اے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے اے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے مظلوم ابن جعفر کو کیا کوئی بیاں کر پائے گا مظلوم ابن جعفر کو کیا کوئی بیاں کر پائے گا فرحان اور مزہر روتی ہیں فرحان اور مزہر روتی ہیں اے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے بغداد کے پل پر قازم کا کس نے یہ جنازہ نہ کھا ہے غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں اٹھا ویدہ گزے گئیں آئیں تیزارا ویچھ آویک رو دیا 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 دوہا یعنی غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں اٹھا ویدہ گزے گئیں آئے پر ویچھلے آویک رو دیا 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 دوہا یعنی غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں غزاد باب تو آئے پر ویچھلے آئے دسا جھا مولا قدوں تیک ہو جو دائیں غریب دیاں رو رو کے پیوں تو پچھے آئے آتا جھا باب آچا نرج کیوں لٹا آئے یہ نہ ہتا دج سایا نصیب نہیں ساکھو غزاد باب آچا نصیب نہیں ساکھے دسا جھا مولا قدوں تک ہو جو دائیں تو چودہ سال پچھو آیا عجل قدی اے دسا جھا باب آئے در جی نہ کہا پایا نصیب نہیں دسا جھا باب آئے پر ویچھلے آئے دسا جہا راکتوں تیک ہن جدا یانے رزادہ بابا تو آئے آئے کلوی چلے آئے دسا جہا راکتوں تیک ہن جدا یانے تیک دی وچ دنیا دے بہن ظلم دی کے دل بائی تیک دی تیک دی وچ دنیا دے بہن ظلم دی کے دل بائی پہلا قیدی عابد ساجد چلا ہویا شام موسیقی 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 رضا دبابا تُو آئے آئے تُو بھی چلے آئے دیسا چمولا قدو تیک ہنجدہ یانے میں کیا دسا وطفا زائے اے فطرت دا کیا تُو تا دی یاداری تازیب ہوتا ہے فطرتے ہون دینے منی یاد باپنا دے دی دی یادا جھکتے آدو ہاں کا ناصب ہوتا ہے سمجھ گئیوں کی ملاقات آج خیریر سیرا دے جو کر دی بھی میں آبس آیا ہے رضا دبابا تُو آئے تُو بھی چلے آئے دیسا چمولا قدو تیک ہنجدہ یانے رضا دبابا تُو آئے تُو بھی چلے آئے جیسا چمولا قدو تیک ہنجدہ یانے آجا بھی لال اس گئے آجا بھی لال اس گئے آجا بھی لال اس گئے دیکھو ویرہ کور سمجھ لیا شالا آجا بھی لال اس گئے 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 جھلا تیرا جھلا ماں کیوں رس گیا اے ماں تو آجا میں واری جاں آجا میں لاج اسگرؑ آجا میں لاج اسگرؑ آجا میں جھلی پا کے والا دیچھا بڑا آجا میں لاج اسگرؑ آجا میں لاج اسگرؑ جھلا تیرا جھلا ماں کیوں رس گیا اے ماں تو آجا میں واری جاں آجا میں لاج اسگرؑ آجا میں لاج اسگرؑ آجا تیرا جھلا ماں کیوں رس گیا اے ماں تو آجا میں واری جاں آجا میں لاج اسگرؑ 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 ماتوں یا جاں میواری جاں ماں آجا بلال اسگر میرا گھر جلایا رکیاں ریدا رو آنکھ زینب کس پاس جاں ماں میرا گھر جلایا رکیہ ریدا رو آنکھ زینب کس پاس جاں ماں عابد بچاما یا اگ بجاما عابد بچا ماں یا اگ بجا ماں رو آنکھیں دینب کس پاس جا ماں میرا گھر جلا یا دنیا ریدان رو آنکھیں زینب کس پاس جا ماں میرا گھر جلا یا دنیا ریدان رو آنکھیں زینب کس پاس جا ماں میرا گھر جلا یا دنیا ریدان رو آکھے زینب کس پاس جا Wiki میرا گھر جلائے لڈیاں رداما رو آکھے زینب کس پاس جا kite میرا گھر جلائے لڈیاں رداما رو آکھے زینب کس پاس جا importa یو سب دو زانے میرے نیر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے یوں سب سب سونے میں ربیل مارے نیشہ میں چلیاں بے قبل سارے قبرہ بناوا یا رسیاں بابا دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں دل گھر جلایا لٹیاں ہی داماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں دل گھر جلایا لٹیاں ہی داماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں جدے پردے دی صورت کامے دل گھر جلایا لٹیاں ہی داماں جدے پردے دی صورت کامے دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں 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 سب لوگ بے کھڑ میری بیردائی مہتی بچاویں زینب کس پاس جاماں سب لوگ بے کھڑ میری بیردائی خود بے سنا ماں یا بھولو کاماں خود بے سنا ماں یا بھولو کاماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں میرا گھر جلایا لٹیان داماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں میرا گھر جلایا لٹیان داماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں دو آنکھیں زینب کس پاس جاماں میرا گھر جلایا لٹیان داماں دعا کے زینب کس پاس جانا میرا گر جلایا رٹیان دعا 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 کے زینب کس پاس جانا مولا آپ سب کو کربل ہے مولا کی زیارت نصیب فرمائے جتنے اس گرمی کے عالم میں آپ سب ماتم کر رہے ہیں زداری کر رہے ہیں صبح سے شام تک مجلس میں شریک رہے میں عزت خواہوں کیونکہ عالم تاخیر ہوئی آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا دعا گا ہوں آمیر مقصی صاحب کے لیے شاہر نقوی صاحب کے لیے اور جتنے دوست عباب ان کے یہاں موجود ہیں اہل خانہ ہیں اور جتنے زاکرین نے پڑھا عزداروں نے پڑھا سب کی جانا مولا عزت عبرو کی مولا حفاظت فرمائے سب کی عبادت قبول فرمائے سب کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنی شہزادی کو جو عرش سے فرش پر بلایا ہے پرسے کے لیے اس شہزادی کو پرسا دے سکیں چاہے وہ بانی مجلس ہوں یا چاہے وہ عزدار ہوں سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے جو اس نیت کے ساتھ آئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا اور اپنے سر پر ماتب کر کے ایک صدا برن کرو کہ بی بی کو احساس ہو کہ ہم ان کو پرسا دینے کے لیے ہیں فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ غمی حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا گیا تیہ مجلس میں فاطمہ زہرہ یہ بات سوچ کے پرشے عظم بچھایا ہے گرم یہ مجلس شبیر نے کیا برنا کہاں غریب کا گھر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں خبر ہے بلتے رسول خدا کے آنے کی پدل رہی ہے پدل رہی ہے ہواے غریب خان کی پدل رہی ہے ہواے غریب خان کی میرا نصیب ہوا میری زہرہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں فرشت شاہ و گداغر فرشت شاہ و گداغر سبھی ہیں پیش نظر ہے انبیاء کی قطارے لگیں میرے گھر پر ہے انبیاء کی قطارے لگیں میرے گھر پر تمہارے یار سے بھی یہ مرتبہ پایا کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں خریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رولا دیا بی بی ہر ایک عاشقین اکھوں سے گرد گرد کہاں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کا گر اور کہاں حسین امام جب کسی گھر میں کوئی مر جائے مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غرب ہے زہرا پرسنے میں بھی چل کے آتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچ گیا فرشِ عذا زاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال روک ستا جو پڑھا اتنا روئی زہرا پرہان ورے مظہر پڑھا نوحش مظلوم کا بازکر جب آشور کا شپیر پڑھے خنجر چلا اتنا روئی زہرا آآ اتنا روئی زہرا دے تے لے اہلِ عذا وازی کا پرسا سردر کا پرسا اکبر کا قاسم قاسدر کا پرسا زینب کا کل سوم و فیضہ کا پرسا سجاد بانی سکینہ کا پرسا بانی کا پرسا چادر کا پرسا آآ نو محمد کا پاکر کا پرسا میزوں پے رچے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے برے گر کا پرسا آآ اتنا روئی زہرا آآ اتنا روئی زہرا آآ اتنا روئی زہرا آآ اتنا روئی زہرا یا حسین یا حسین یا حسین جزاک اللہ جزاک اللہ محمد قرسا قبول کرے مائک جو آپریٹ کر رہے ہیں مہربانی کر کے ایک لڑکا میں نے بھیجائے جو سیٹنگ بتائیں آپ اس کو چھڑیے گا مطاب کا زندگی پہ احسان ہوگا ہمارے اتنے سارے مائک لگانے کے بعد بھی ہمیں زور لگانا پڑے اتنے ساری مجھلی سے بڑھنی پڑتی ہیں بھائی ایک ہی جگہ پہ صرف زور ہی لگائیں صرف مائک کی وجہ سے آواز ہی بیٹھ جائے تو دوسری مجھلی سے خراب ہوتی ہیں اس چیز کا خود خیال کرنا چاہیے جب آواز صحیح چل رہی ہے تو اس کے اندر بار بار چینجنگ نہیں کرنی چاہیے خود آپ کو ہدایت دیں بس وہ ایک لڑکا گیا ہے وہ بتا دے گا مہربانی کی جگہ بھائی برا مت مانیے گا ہمیں بہت ساری جگہ پر پڑھنا ہوتا ہے آپ کی مائک کی ساریٹنگ بار بار چینج ہوتی ہے آواز خراب ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے دوسری مجلسوں میں جانے میں پرابلم ہوتی ہے وہاں بھی عزداری کرنی ہوتی ہے وہاں بھی مولا کا ذکر ہے درود بر محمد وعالے محمد آئیے اس بچی کا پرسہ دیں ابھی جس گروہ میں آپ کھڑے ہیں ابھی تو شکر کرو کہ یہاں ہوا بھی چل رہی ہے رات کا ڈھیرا ہے لیکن تمہارے پاس بچے ہیں اور بچوں کے پاس ماں باپ ہیں خدا کسی بیٹی پر ایسا ظلم نہ کریں خدا کبھی ایسا ظلم نہ ہو خدا سے دعا ہے کبھی کوئی کسی بیٹی پر ایسا ظلم نہ ہو نہ کسی چھوٹی بہن پر ایسا ظلم ہو کسی بھائی پر ایسا وقت نہ ہو کہ وہ اپنی چار سال کی بہن کو اس طرح ظلم کے ساتھ اپنائے محسوس کرنا اور ماتم کرنا دل سے دل پر چھوٹ لگے تو کہ یہ اور ماتم ہوتا ہے محسوس کرنا میں پڑھے کیا رہا ہوں شام دا زلدہ رت روانہ دا ایمان رت بجڑا لی بھیڑ زکینہ دا جنازہ کڑیا لے ہتھا تے کڑیا لی بھیڑ دا جنازہ ہتھا تے چاکے سجادہ دن میں کھولو گو سجادہ دن میں ہوئی ہوئی بہن چاہی بینا میں کھولو گو سجادہ دن میں ہوئی ہوئی بہن چاہی بینا ہوتے کسی سے سجادہ اپنی بہن گلاشہ اپنی عبا کے نام میں جھپا کر کہاں اے گھٹھڑی ہی نہیں اے گھٹھڑی ہی نہیں جناہ دائے دیلا دیلا لائے میں دا اے گھٹھڑی نہیں جناہ ہے کہ ہاں دیلا لائے میں نام مہ جو ہے میں مدی نام اتنی قریبی ہے کپن دی جا ہے سکینا کو ہواء چوڑا ہواہی ریزًا کپن دی جاмет سکینہ کو اوہاں چھولا بھائی بیلا اے گھولو جو سچادہ دے میں مری ہوئی بھائی چھائی بیلا سچا تھے سکینہ کو قبر میں اتارنا چاہا قبر سے دو سونے سونے ہاتھ برا مجھوئے آواز آئی سچاد بین کا دنا دا میں کجھے میں اکبر آگا سچاد نے خون رونا شروع کی اکبر نے کہا کیا بات ہے سچاد کیوں خون روتا ہے بین کی قیدہ کو رونا ہے کہا نہیں اکبر بین کی مئیت کو رونا ہے کہا نہیں اکبر پیاس تم آدم نہیں اکبر کیا بات ہے کیوں روتا ہے اکبر سے کہا سچاد نے سکبر بھائی انصاف کر کے بتا کوئی قیدی جے مرور پہ انہیں دے رہائے میں دے انہاں رسیاں تیریاں نام یہ بین اپنی سبائی میں دا سکینہ کی قبر سے آواز آئی وہاں پھر بتا وہاں اسی بتا کیا بات ہے سکینہ قبر میں اتنی میں آرام سکینہ کہتی ہے ناش سکینہ سے آواز آئی بھائی ایک در لگا رہتا ہے پورے لاتے میرے بابا کا قاتل مجھے تمہاچے مارتا ہوا ہے مقتل میں تمہاچے بازار میں تمہاچے جدار میں بھائی آتے بھائی گھر ایک آس رہا تھا ایک دار نہیں دھائے کا آس رہا تھا کہ میرا بھائی موجود ہے میری ماں موجود ہے میری پھوپیاں موجود ہیں اب میں درتی ہوں زندان میں کہ نہیں سکینہ رہ جائے گی کہیں میرے بات تمہارے بات میری قبر پہ شکل تو نہیں آئے گا سجاد جہ روتے روتے رادہ کیا کہ قبر کا نشان مٹا دیا جائے باقر کو قریب بلایا آسمان کی طرف دیکھ کر روتے اور کہتے خدا ملدہ گبا رہائی رہے دردی شہرے کھولو ماتائی کھول ہو آمارے نشانے دا بھائی وینہ میں کھولو کو سجادہ نے میں مری ہوئی میں چاہی میں دا جدا کل آخری مصرہ سننا اپنے ذرہ پہ ماتم کرنا آمین مقسی صاحب جان نقلی اور دنیا کے جتنے جتنے عددار ذاکرین یہاں شریک ہیں مقسی صاحب کے گھاندان والے احلاقے والے جتنے عددار موجود ہو مولا تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عددارہ نے مجدوبے گربل آپ طرح محسوس کرنا ہے سجادہ نے کہا سکینہ کیا بات ہے کچھ کہنا چاہتی ہے سکینہ نے کہا بھائیہ سیدے سجادہ پورے راستے میں نے تجھ سے کوئی سبارش نہیں کی میں تمہچے کھاتی رہی کوئی سبارش نہیں کی مجھے اوٹوں سے کرایا میں نے پھر بھی تجھ سے کوئی شکاہت رکھی بھائیہ بس ایک چیز چاہتی ہوں کیا میں اس عالم قربت میں اپنے بھائی سے کچھ مانگوں تو میرا بھائی مجھ کو دے گا سجادہ نے کہا بتا سکینہ کیا چاہیے زبر نسیہ پہ ماتم کرنا سرہ پہ ماتم کرنا گریہ کرنا میری سین کی قبر ہنی ہے میری سکینہ بی بی کی قبر سے آواز آئی ہے نتشان گری باقل باوی بل باور چولے اس گھرد او میری کبار نوچ کو رنگ چھوڑی نل سہرے میں دے اکبر دے او مہ شر تیمین چمدی رہزا مہ شر تیمین چمدی رہزا او مردین امیدت کر دیا ہائے پیان ہائے پیان ہائے پیان یا بارِ الہا ماری اس قلیس کی وعدت کو قبول فرمائے جو بیمار ہے انہاں شفائی کلی اتا فرمائے جو مگروز ہے ان کے قرص ہوگئے اب سے اتا فرمائے جو بے اولاد ہے اور اولاد ہیں ناریم اور اولاد اس قلیس کو اتا فرمائے جو اولاد ہے ان کے اولادوں مگروز ہے ان ایک اور اس قلیس بنائے سب کے بچے بچیوں کی نصیب اچھے فرما لاکھوں دعا کے ایک دعا ہمارے وارح سے مامchau زمان علیہ السلام کا زور زر فرما ہمیں انسون کے اس قلیس شمار فرما کوئی غم نہ ملے سوائے غمو امام حسین علیہ السلام کے آج نام آمال لکھنے کی رات ہے آج شبے میراج ہے آج نام آیا مال لکھے جا رہے ہیں اور لوحے محفوظ پر حسین مولا کو اللہ نے صادر کیا ہے یا مولا حسین سب کے نصیب اچھے کر آج جو نام آیا مال لکھے جائیں گے آج کھی شب میں report ہم نے تیریماں فاطمہ زہرا کا ماتم کیا ہم نے حسین تیرا ماتم کیا حسین تیری بچی کو پرسا دیا حسین تیرے بھائی کا ماتم کیا حسین تیرے بھرے گھر کا ماتم کیا حسین تو جو چاہے ہماری تقدیر ملک دے تیری طرف سے تجھ پہ ہمیں تجھ پہ پورا بھروسہ ہے کہ مولا ہم کچھ کہیں نہ کہیں تو ہماری بات ضرور سنتا ہے مولا سب کی بچے اور بچیوں کے نصیب خاص طور پر اچھے فرما علیہ برمین کو انتحانات میں کامیاب گیتا فرما کوئی کام نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے انشاءاللہ اس رمضان 2018 میں اے پلس اور ایو ٹی وی یہ دونوں ایک ہی چینل ہیں اے پلس کیونکہ کیبل پہ آتا ہے جن کیا کیبل نہیں آتا انٹینان کیا اے ٹی وی آتا ہے انشاءاللہ پورے رمضان افطار اور سہری میں اور آپ انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہ اور میں ٹیلی ویجن پہ ایک ساتھ ذکر خدا ذکر رسول اور ذکر حالی رسول کریں گے اپنے کیبلز پر اور اپنے ٹی وی پر ضرورت ہی ان کر کے رکھے گا تاکہ جتنا زیادہ مولا کا ذکر رمضان میں ہم کر سکیں رمضان کے برکتوں کو حاضر کر سکیں اور انشاءاللہ ہمارے گروپ ہے نائن ٹی وی نو عدد کیونکہ بی بی کا ہے اس مناسبت سے یہ کھاروان ہے ابھی فروریوں ہو گیا ہیں ابھی جو جولائی میں انشاءاللہ میں اس کھاروان کے ساتھ اپنے کھاروان کے ساتھ انشاءاللہ جاؤں گا ہمارے نائن ٹی وی نو عدد کے پیج پر اور فرہان اے واریس اوفیشل پیج پر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں جو ظاہرین جانا چاہیں اور پھر انشاءاللہ رمضان میں بھی عرفے پہ بھی مختلف نوخان اور علماء کرام جائیں گے پھر میں انشاءاللہ عربعین پہ ضرور حاضر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عزدار بھی جتنے یہ آنکھڑے مولا سب کو کربلا کی زیارت سے پرمائے اور انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھی جب سے کربلا پیدر چلتے ہو جائیں جنہوں نے بکن کرانی وہ بہت زہرین جو بھی لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ظاہر ہے عربعین کی اور دیگر زیارت کے بکنگ بہت پہلے سے ہوتی ہے کیونکہ سیٹس وغیرہ نہیں ملتی تو ضرور کوشش کیجئے گا کہ جو جانا چاہیں اور ہمارے ساتھ جانا چاہیے یا کسی بھی کاروان کے ساتھ جائیں لیکن کربلا ضرور جائیں لیکن جس کے ساتھ بھی جائیں کوشش یہ کریں اور ارادہ اس لیے پکا رکھیں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں تو اس بات پر میں مولا کو حضرت عزیزان کا کہہ رہا ہوں کہ پیسے اور سفارش سے کبھی کوئی کربلا نہیں جاتا کربلا دل کی طلب سے جائے جاتا ہے میں نے بہت پیسے والوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور بہت غریبوں کو کربلا میں کھانا کھاتا ہے دنیا کی ریت ہے کہ انسان جو بھوکا ہوتا ہے وہ کسی کے قدموں میں گر کر بہتا ہے مجھے کھانا دے دو کربلا اسی جگہ ہے جہاں کھلانے والا قدموں میں گرتا ہے خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے جب سے کربلا جانا نصیب فرمائے عامر مقصی صاحب شاہن نفی صاحب اور عامر مقصی فیملی اور عامر مقصی صاحب کے والد عامر مقصی صاحب کے والد کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کو بیمار مدینہ اور بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کل ہی عطا فرمائے جتنے زدار بیٹھیں جتنے مائیں بہنیں یہاں تشریف فرمائے جتنے پیر و جوان یہاں موجود ہیں جس کی جو بھی دلی خواہش ہے مولا سب کی خواہش کو پورا فرمائے آج نام اعمال لکھنے کی رات ہے آج ملقات علی کی رات ہے مولا سب کی عبادت کو پی بارگمہ پبل فرمائے برائے خوشنو دیئے ظہور امام الزمن علیہ السلام بلندر سلام